بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر تو ویرز آج میں اپنے سٹائل میں بہت زبردست اور بچوں کی تو موسٹ فیورٹ ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ لوگ کو مہنگو کی مزیددار سی آئیس کریم بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ لوگ بہت کم چیزوں سے اپنے گھر میں ایزی لی بنا سکتے ہیں تو ہم چلیں گے اپنی ریسیپی کی طرف اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں اور ساتھ ہی ساتھ میری ویڈیو کو اپنے فیملی میمبرز میں شیئر کریں تو ہم آ چکے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین چیزوں سے تین انکریڈن سے ہم اپنی مینگو کی آئیس کریم بنائیں گے جس کے لئے یہ میں نے مینگو لیا ہے دو عدد میں نے مینگو لیا ہے جوز فالے مینگو آپ کوئی سے بھی لے سکتے ہیں آئیس کریم کے لئے بس یہ دیکھے گا کہ میٹھے ہونے چاہیے یہاں 5 سے 6 ٹیبل سپوٹ میں نے چینی لی ہے اور ایک گلاس میں نے دیا ہے ملک تقریباً ایک پاو کے قریب ہمارا ہے دودھ تو سہیے اب ہم نے یہاں پر لے لینا ہے ساوس پین دودھ اور چینی کو ہم نے اچھی طریقے سے کک کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں دودھ ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ جو ہے میں اس کے اندر یہ جو چینی ہے اس کو بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چینی آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لئے گا میٹھا کیونکہ ہم نے جب آئس کریم بنانی ہے اس میں میٹھا تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے تو اس حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور پھر مینگو بھی آپ کو پتہ ہے میٹھا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ لوگ دیکھ لئے گا تو اب میں اس کو رکھوں گے چولے پہ اور ہم نے اب اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے اس میں پہلے ہم نے بوائل آجائے دودھ میں دودھ کو ہم اچھے طریقے سے اوبار لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو کک کرنا ہے پندرہ منٹ ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر کک ہونے دیں گے تاکہ دودھ ہمارا تھوڑا سا خوشک ہو جائے ہلکا کیونکہ ہمیں اس میں اپنی آئس کریم کے اندر پانی تو ایڈ نہیں کرنا ہے صرف ہمارا دودھ ہوگا اور مینگو ہوگا تو اسی لئے ہم نے دودھ کو تھوڑا سا ہم خوشک کر لیں گے زیادہ ہمیں نہیں خوشک کریں گے کیونکہ ہمیں پانی نہیں چاہیے تو ہمیں اس کو رکھ دوں گے اب اس کے اندر بوائل آجائے ہمارے دودھ میں پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ پکائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دودھ میں اچھے طریقے سے بوائل آج چکا ہے اب میں ہلکی آج کر دوں گی اس کی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے کوکھونے دوں گی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چمت سے میں اس کے اندر ملہی لاتی جا رہی ہوں تاکہ دودھ ہمارا کہیں سے نیچے بھی نہ لگے اور یہ اچھا سا کوکھ ہوتا رہے اچھے طریقے سے اس کو میں ہلا لوں گی تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے دودھ کو اچھے طریقے سے کوکھ ہوتے ہوئے تو یہاں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو اچھا سا تھنڈا کر دوں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ اچھا سا تھنڈا ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے منگو پی اس کو بھی کٹنگ کر لیا ہے اب یہاں ہم اپنا جگ لیں گے اور اس کے اندر میں یہ سارے منگوز جو ہیں وہ اس میں ڈال دوں گی منگو تو دیکھ کر ہی بس موں میں پانی آتا ہے موسلی سبی کا ہی فیورٹ فروٹ ہے یہ منگو اور یہ ہمارے ہمیں گرمی کے سوغات دی ہے اللہ نے تو اس کو کھائیں ہر طرح کی اس کو ریسیپیز میں بھی کافی یوز ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے لئے نئے سے نئے مزے سے مزے بنا کے چیزیں بچوں کو کھلائیں اور اس کے لئے بھی اس سے میں کوشش کروں گی اس کے ریلیٹڈ میں آپ لوگ کے لئے اور اچھی سے اچھی ریسیپیز لے کے ہوں آج تو میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں منگو کی آئس کریم جو کہ بچوں کی تو موسٹ فیورٹ ہوتی ہے اور بڑوں کی بھی بہت فیورٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ کم چیزوں سے اور یہ سب چیزیں آپ لوگ کو گھر میں مل جاتی ہیں تو آپ لوگ بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں ہم نے نہ کوئی کریم وغیرہ کا کچھ چیز ہم نے نہیں یوز کری ہے بہت کم اور بہت سستے بجٹ سے آپ یہ آئس کریم بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اچھی طریقے سے اپنا آئس کریم کا بیٹر اس کو بہت اچھا سا کر لیں گے بیٹر اچھا سا رڈی کریں گے آپ یہ دھیان رکھیں کہ اس میں کوئی مینگو وغیرہ کا کچھ بھی نہیں پیس رہے اچھی طریقے سے آپ بس جوسر کو روکتے ہوئے چلا آتے جائیں کبھی لوگ پہ چلائیں تھوڑ دیر تھوڑ دیر میڈیم پھر آپ اس کو ہائی پہ چلائیں کیونکہ ہمارا بیٹر بہت زیادہ تھک ہے تو اس وقت سے ہم نے جوسر کو زیادہ دیر لمبر ٹائم نہیں چلائیں گے ہمارا اچھا سا بیٹر بن جائے آئس کریم کا اور جس طرح ہمیں کریمی سا اس کا بیٹر چاہیے وہ جیسے ریڈی ہو جاتا ہے پھر ہم ہٹائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا کریم کا زبردست سا بیٹر کریم سا بلکل ملائک جیسے اب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں میں مول کے کیپس اٹھالوں تو اس کو واش کر لیا تھا ہم نے تو آپ لوگ دیکھیں آئس کریم کے لیے ہمارا کتنا اچھا سا کریمی سا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو آئس کریم مولٹ میں ڈالیں گے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا تھک ہے آپ لوگ بھی جب بھی بنائیں تو اس چیز کا بس یہ خیال رکھے گا کہ آپ لوگ کا بیٹر بھی اسی طرح اچھا سا اور ٹھیک ہی اس طرح سے ہی ہونا چاہیے تو آپ لوگ کی آئس کریم بھی اسی طرح سے بنے گی بس ویڈیو کو اس کے کرے بغیر دیکھئے گا نہیں تو آپ سے کوئی بھی چیز اگر مش ہو گئی تو آپ کی رسی بھی جو ہے وہ نہیں صحیح بنے گی تو میں جو ہے سارے مولٹ میں یہ اس کو آئس کریم کو ڈال لوں گی دو عام سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کتنی ساری ہماری آئس کریم بن کے ریڈی ہو گئی ہیں تو آپ لوگ یہ بنائیں اور بچوں کو کھلائیں گھر میں بڑوں کو سب کو دیں اور سب کے گرمی کو انجوائے کریں گرمی کیونکہ آج کل آپ لوگ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ منگو تو بہت فائدے مند بھی ہے اس کی فائدے بھی بہت زیادہ ہیں بہت فائدے مند ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ لازمی اپنی کوشش کر رہ کریں اس کو کسی بھی طرح جوسیز کے ذریعے کسی طرح آپ لوگ اس کو لازمی یوز کریں تو آپ اس کی کنسیڈینسی دیکھ سکتے ہیں آئس کریم کی کتنی زبردستی ہے اور بہت مزے کی اور یہ بنے کی بھی بہت زبردستی ہے اس تھوڑا سا ہم اس کو ہلا لیں گے تاکہ اگر اندر کوئی ببل بغیرہ رہ گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے اور پھر میں اس کو بند کر دوں گی اس پر ہم سارے جو ہیں اپنے آئس کریم کے مول کے جو کیپس ہیں وہ میں ان کے اوپر لگا دوں گی اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے اوور نائٹ فریزر میں یہ اوور نائٹ آپ نے اس کو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو آپ نے ڈی فریزر میں رکھ دیں تاکہ اس کو یہ جو ہے اچھے طریقے سے چل ہو جائے تقریبا ساتھ سے آٹھ گھنٹے تو آپ نے اس کو رکھنا ہے اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو رکھ دیں تو یہ بہت زبردستی اور اچھی سی پنکیر ریڈ ہو جائے گی اب یہ ہو جائے پھر ہم آپ سے ملیں گے تو ویورز ہو چکے ہیں اوور نائٹ کے بعد ہم آ چکے ہیں اپنی آئس کریم کی کنڈیشن دیکھنے کہ ہماری آئس کریم کہاں تک پہنچی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ کتنی اچھی سی جم چکی ہے اب میں اس کو باول میں جو ہم نے پانی لیا ہے اس کے اندر تھوڑ دیر رکھیں گے تاکہ ہماری آئس کریم ایزی لی مولٹ میں سے بہار آ جائے یہاں پہ میں نے آئس کیوبز لی ہیں تاکہ اس کے اوپر ہم رکھیں گے آپ لوگ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو میں اس کے اوپر رکھے آپ لوگ کو شو کروں گی تاکہ ہماری آئس کریم بھی نہ پگ لے اور آپ لوگ کو بھی اچھی سی آئس کریم نظر آئے تو میں اس لئے یہاں پہ یہ آئس کیوبز لے لی ہیں ٹرین میں اور اس کے اوپر ہم نے اپنی آئس کریم کو سرف کریں گے تاکہ اچھے سا ہماری آئس کریم کی سرونگ بھی آپ لوگ کو مل سکے یہ دیکھئے اسی طریقے سے تھوڑا سا نکلنے میں پرابلم ہوتی ہے لیکن آپ لوگ بس یہ دھیان رکھیں کہ آئس کریم نہ آپ کے اندر سے ٹوٹے کیونکہ بہت سوفٹ اور بلکول کریمی سی آئس کریم ہماری اور بہت ٹیسٹی تو جو ہے میں یہ ساری جو ہے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھئے کتنی مزیدار سی یہ دیکھ کے کھانے کا تو سب کا من کر رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی یہ بنائیں اور ٹرائی کریں اور بچوں کو دیں اور گھر والوں کے ساتھ انجوائے کریں گرمی کو انجوائے کریں مزے کریں تو یہ تھی میری آج کی ڈیش جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہے اسی طرح کی اچھی اچھی سی مزیدار سی ڈیشز آپ لوگوں کو لیے کوشش کرتی ہوں میں لے کر آؤں تو اگر آپ لوگ کو میری ریسیپیس پسند آتی ہیں اچھی لگتی ہیں تو اپنا فیڈبیک میں ایک کمنٹس باکس میں ضرور دیئے گا میں کروں گے اپنی ویڈیو کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ